اوزباللہم نشہ طور پر رجوع بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں سیاریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر جوئے نا میں آپ کو ان دوسرا ان پیج کا کام جوئے نا وہ ایم ایس ورڈ کے اوپر کار کے جوئے نا وہ دکھانے والی ہوں جی آج ہم ایم ایس ورڈ کے اوپر جوئے نا اردو کا پیپر بنانے والے ہیں تو یہ پیپر مسئلن کیسے بنانا یہ ساری چیزیں جوانا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو آپ نے جوانا ویڈیو جوانا اندر تک لازمی دیکھنی ہے تو یہ جوانا آپ کو اس کے ایم ایس ورڈ کے اندر پیپر بنانے کا مکمل طریقہ کار جوانا میں بتاؤں گی تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو آپ نے سسکرائب کر دیں تاکہ میں جو بھی جوانا کمپیوٹر کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا ٹائم ٹو ٹائم آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے تھے آپ کا کام گنڈوں کا کام آپ کا جوانا وہ منٹو میں جوانا وہ ہو جائے یہ اس رنگہ کے شورٹ جوانا وہ میں ویڈیو اپلوڈ کرتی رہتی ہوں ٹرکس کی تو آپ نے چینل کو سسکرائب لازمی کرنا چیلنج ویڈیو سٹارڈ کر لیں پہ گیا ٹائمز آیا کی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پیپر بنایا وہ یہ والا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کا آپ نے بھی ایک پیپر بنانایا ہے یہ جیسے اردو کا پیپر بنا ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس طرح کا پیپر بنا سکتے ہیں کیسے بنانا ہے مکمل آپ کو طریقہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی سار سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویور آپ نے آجنے ہیں یہاں پہ ایم ایس ورڈ کے اوپر ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ کے اوپر آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آجنے ہیں پیچ لیا اوٹ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ پیچ کو رکھ لینا ہے پورٹریٹ لینڈ سریپ آپ تابہ یوز کریں گے جب آپ نے کوئی لیٹر بگرہ یا پھر ٹائم ٹیبل بنانا ہو تابہ آپ اس کا یوز کرتے ہیں پورٹریٹ کو برکلک کر دیا آپ نے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سائز آپ یہاں تو لیٹر چوز کر سکتے ہو اور یہاں پھر اے فور میں یہاں پہ اے فور رکھ لیتی ہوں مارجن جی آپ نے سائٹ کر لینا ہے مارجن آپ نے نیرو رکھنا ہے یا پھر نارم رکھنا ہے میں یہاں پہ نارمال ہی رکھتی ہوں میں نارمال ہی یوز کرتے جاتا ہے تو یہاں پہ جی ہم نے اس کی کارلی پیچ کی سائٹنگ سائٹنگ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو فوکس کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو دو چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی تو جی سٹوڈینٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ جو نا اردو یہاں پہ لکھا اور ٹائپ ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ کنٹرول اور شفٹ پریس کرتے ہوں تو یہاں پہ اس کو پر کلک کرتے ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے انگلیش ٹائپ کر دیا میں یہاں پہ چینج کر لیتی ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں پاکستان یہ یہاں پہ آپ نے کلک کار دینا ہے میں نے لکھا یہاں پہ پاکستان آپ مجھے اس کو لکھنا ہے اردو میں اردو میں لکھنے کیلئے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کار دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا اب آپ نے اس سے آگے لکھنا ہے پاکستان یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پہ پاکستان ٹائپ کر دیا اب یہاں پہ ہم ان دونوں کو کار لیتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں پاکستان کا اور یہاں پہ آپ نے جمیل نوری جوہarnaھو سلام کر لیا یہ دیکھیں اس طریقے میں اس کا فون تھوڑا پڑھا کر کے آپ کو دیکھا دیتی ہوں کہ یہ آپ کو یہاں پہ کیسا لگ رہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کا فون جو انہیں اس کا سائز بڑھا دیا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے نا اس کا فونٹ سلائٹ کر کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اڈیٹنگ وغیرہ کار سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو بولڈ کرنا ہے تو بولڈ کر لے گر آپ نے اس کو ڈالک کرنا ہے تو ڈالک کر لے یہ دیکھیں جی انگلیش میں بھی آپ کو لکھا ہوا مل گیا اور اردو میں بھی مل گیا تو آپ کو یہاں سے سمجھ آگئے ہوگی اچھا اس چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے سافٹویئر کو ڈالک کر لے نہ اپنے یہاں پہ آنا گوگل کے اوپر گوگل کے اوپر آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سے جو ہے نا وہ ٹائپ کار لی نا ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے نا جمیل نوری نس سلک جو ہے نا پاک اردو انسٹالر بھی آپ ڈالک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رائٹنگ کے لئے کیا کرنے آپ نے جمیل نوری نسٹالر ایک فونڈ آپ نے ڈالک کر لینا اور اس کے بعد یہ جو نیچے سام اردو اور انگلیش چینج کرتے ہیں نا اس کے لئے آپ نے پاک اردو انسٹالر ساوٹ ویر ڈانلوڈ کرنا یہ آپ کو جو ہے نا وہ ایزی لی مل جائے گا گوگل کے اوپر ٹھیک ہے آپ مفرس پیج پیج جو ہے نا اس کے اب نوڈ کریں گے نا کہ پاک اردو انسٹالر تو آپ کو لکھا مل جائے گا آپ کو نیچے یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف یہاں پہ آگے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے رموک کر دیتی ہوں تو یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ اگر میں ٹائپ کروں گی تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس لئے جو ہے نا وہ پہلے والا جو ہمیں لکھا ہوئے نا وہ ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ کوپی پیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو کچھ ٹیپ یہاں پہ ساتھ ساتھ بتاتی جائیں ہم یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہو ہے ڈیچ آئیٹی پورال یہ میرے چینل کا name ہے اس کو میں یہاں سے کوپی کر کے یہاں پہ کر دوں گی پیسٹ ٹھیک ہے sorry میں نے یہاں پہ اس کو انگلیش میں رکھنا ہے انگلیش میں رکھا اور اس کو میں نے یہاں سے کر دیا پیسٹ اس کے بعد نیچے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اردو ٹائپ کروڑی ہیں ٹھیک ہے اردو میں کیا کریں یہاں سے کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم یہ کلک کر دیں گے اس کے بعد مراغ تزیر ہوتے سانلہ سکتا ہے اتنا تو جو آپ جو ایزی لی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ آپ جو اینا وہ اس کے اندر آکے ورڈ کے اندر یہ ساری چیزیں ٹائپ کر سکتے ہیں ایم سکیوزر جو اینا وہ آپ لکھ کیسے سکتے ہیں وہ طریقہ کار میں آپ کو اس میں بتا ہوں گی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو گئی ہیں آپ کی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے انٹرپریس کر کے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آگے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے انزرٹ بٹن پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے آ کے یہ چار جو ہے نا یہاں پہ ڈریک کرلی نے اس طریقے سے ڈریک کرنے کے بعد آپ نے پہلے والے کو کیا کرنے آپ نے مرج کرنے اس طرح سے سلائٹ کر رکے اور اس کو پر آہم into رائٹ کلیک کر لی نے جیسے آپ رائٹ کلیک کریں کہ آپ کو یہاں پہ مرج کربے ہیں نظر آ رہا ہے مرج سیئل آپ نے اس کو مرج کر دین اس طریقے سے یہ آپ کا مرج ہو گیا اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو آپ نے اس کے اوپر پھر سارے کو سلائٹ کر لینا ہے سلائٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہوم کے اوپر آجنے ہوم کے اوپر آنے کے بعد آپ کو یہاں سے یہ اپشن مر جائے گی اس کے بعد نیچے آپ نے پیراک اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ آنا اور یہاں پہ اپنے اس کے اوپر جو ہے نا اس کو سلائٹ رکھنا ہے یہ آپ کو چیز یہاں پہ جو ہے نا وہ اتنی سمجھ آگئے ہوگی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ لکھنا سٹارٹ کرنا جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں علیب ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہم یہاں پہ بریکر لگا دیتے ہیں اس کا سائز بھی آپ نے کم کر لینا ہے کیونکہ اس کا سائز بہت زیادہ ہے اس کے بعد میں آپ کو سائز کبھی بتاؤں گی یہاں پہ میں بے لکھ لیتی ہوں یہاں پہ جیم لکھ لیتے ہیں یہ جہاں پہ اس طرح سے ہم یہاں پہ جیم ٹائپ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے دال یہ ہم نے ٹائپ کرتی ہیں اچھا آپ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ رکھنا کر سر اپنا اور یہ فار میٹر کے اندر چلے جائیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے جو ہے نا اس کو پر ڈرائ جیسے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس کی رائٹنگ میں کنورڈ ہو کے آگے اب اس کا رائٹنگ جو ہے نا سائز تھوڑا کام کر لیتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ اس کا سائز جو ہے نا وہ کام ہوگا کیونکہ ہم نے اس کے اندر mcqs لکھنے ہیں اس طریقے سے ہم اس کی یہاں سے ٹائپنگ کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے question number one لکھنا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے question number one اس کا سائز ہم کام کر لیتے ہیں الاہم اور آکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سیلیٹ کر کے اس کا سائز بھی ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا کام کر لیتے ہیں اس کا سائز چاہ کرتے ہیں اس کا ٹوانٹی ٹو ہے تو اس کا بھی ہم یہاں پہ چلیں ٹوانٹی ٹو اب question number one اب ہم نے اس کو ٹائپ کرنا ہے ٹائپ جو ہے نا میں نے آپ کو پہلے بتاہ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم جائے گا یہ تو چیز ہم نے یہاں پہ ایڈ کر لی یہ چیز ہم نے یہاں پہ ایڈ کر لی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب نیچے تک ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ڈریک کرنا ہے ڈریک کیسے کرنا ہے آپ سیمپل اس کو پہلے کریں گے copy ٹھیک ہے میں آپ کو لکھنے سے پہلے یہ نیچے ڈریک کرنے کا تیکھا کار بتاہ یہ آپ نے یہاں سے copy کر لیا اب copy کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کار لینا control c copy کر لیا اب آپ نے نیچے جو ہے نا کر سا رکھنا ہے یہاں پہ اور control v کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے یہ آپ نے یہاں پہ control v پریس کر جتنے بھی آپ نے کرنا ہے 1 2 3 10 تاک 15 تاک تو آپ یہاں سے easily copy paste کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جی ہم type کر لیتے ہیں 1 میں نے یہاں پہ 1 type کر لیا اس کے بعد ہم اس کے آگے جو ہے نا وہ option لکھنا start کرتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے column add کر دیا اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ ہم یہاں پہ add کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر یہ چیز add کر لیا اب ہم یہاں پہ جو ہے نا اس میں وہ add کریں گے اور پھر ہم یہاں سے لکھ رہا ہوں جو ہے نا وہ start کریں گے یہ میں نے یہاں پہ لکھنا start کرنا اچھا اب کیا ہوگا اب یہاں پہ جو ہے نا چلے ہم اس کو bracket ہی دے دیتے ہیں یہ چیز نہیں لگاتے تو یہاں پہ ہم اس کو bracket کے اندر لکھ لیتے ہیں one ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے type کر دیا one یہ میں نے یہاں پہ one لکھ دیا اب اس کا size جو ہے نا وہ تھوڑا کام کر دیتی ٹھیک ہے یہ میں نے اس کا size کام کر دیا اس کے بعد یہاں پہ enter press کرتے ہیں اور آگے آتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ اس طرح جو ہے نا وہ مسئلہ بنے گا تو آپ نے اس کو جو ہے نا وہ set numbering values اس کو سے select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے نا روز اور یہ columns آپ کو ساتھ نیچے نظر آرہا ہوگا آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا تو یہ آپ کا بلکل اس کے ساتھ جو ہے نا وہ attach ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ اس کو یہاں سے remove یہاں پہ کلک کر دیں اس کو یہاں پہ دیس set تو جس پرنٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے یہ جو ہے نا یہاں پہ paste کر رہی ہے ٹھیک ہے حبشا کی حکمران کا لقب تھا تو یہ ہم نے یہاں پہ ہمارا خواست چھنا ہے اور یہاں پہ نیچے ہم نے آنٹس دیئے ہوئے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہاں پہ نیچے بھی ہم ٹائپ کر لیتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ ٹائپ کرتے جو ہم کتے ویڈیو کافی لیند ہو جائے گی اس لیے میں جلدی سے نیچے تک آپ کو ٹائپ کر کے بتا دیتی کہ کس طریقے سے جانا ہمیں اٹریکٹیو سا جانا کو آسن پیپر جانا بھی ہم سکیوز کا پیپر مس ورڈ کے اندر بنا سکتے ہیں تو جی بی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو مکمل پیپر بنا دکھا دیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ مکمل پیپر ہم نے یہاں پر تیار کر لیا تو اس طریقے سے آپ بھی مس ورڈ کے اندر وہ اپنا بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقہ یہ دیکھ میں نے آپ سارا بتا دیا تو آپ ویڈیو مکمل لازمی دیکھا کریں کیونکہ ویڈیو اندر باتیں بتائی ہوتی ہیں وہ مکمل دیکھتے نہیں سکیپ کر دیکھتے ہیں تو اس لئے ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ اگر کچھ سیکھ نا تو آپ کو سیکھ نے کے لئے یہ ساری چیز ہے وہ مکمل نالج حاصل کرنا چاہیے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا چاہیے تو یہ تک ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتے ویڈیو ویڈیو چینل کو سسکرائب ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اپنا بہت سارا خیال ہو کے جی اللہ حافظ